اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب محمد و ازوان محمد و امت محمد اجمعین الہی الدین الحمدللہ رب العالمین و سلام و سلام علی سید الانبیاء ابن محسنین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الہی الدین الحمدللہ آج تیرہ اگست دوہدار دیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ کپلک سیشن نمبر ون زیرو سیون ان حقید ہونے جار ہے آج محرم الحرام چودہ سو کنتالیس ہجری کی پچیس تاریخ بھی ہیں اچھا میرے بھائیو یہ پرچیاں تو آپ کی آئی بھی ہیں لیکن مجھے بھی یاد آیا کہ اور کرنٹ ایشو جو اس طرح ہم خود مان گئے تو اس کے اوپر بھی چند ایک گزارشات جو اللہ تعالیٰ کوئی دماغ میں ڈالے گا میں رکھتا ہوں میں نے پچھلی دفعہ بھی ارس کیا تھا کہ یہ تماشا تو اب ریگلر بیس کے اوپر لگا رہنا ہے اس لیے بار بار اس کو ان ڈیپس نوپک بنانا مجھے خود بڑی ایک امبرسمنٹ فیل ہوگی شاید بعض لوگ سمجھے کہ میں کوئی امدردی گین کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا بس کیونکہ ہماری عوام آپ کو بتا جذباتی ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کرنیکل ایشیوز کے اوپر بھی ضرور بات کریں جب کرنٹ افیر کے طور پر دوسرے ٹاپکس کے اوپر میں بولتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جب ہم خود کرنٹ افیر بن جائیں کسی مسئلے میں اس کے اوپر ڈسکیشن تھوڑی بہت کی جائے آپ کو مختلف سٹوڈنٹس کے چینل سے تو پتا چل گیا ہوگا پچھلی اتوار کو چوتھی دفعہ اٹیمٹ کی کوشش کی گئی میرے اوپر اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر دوہزار سترہ میں پہلی کوشش ہوئی اس کے بعد پھر مارچ دوہزار اکیس میں پھر اکتوبر دوہزار بائیس میں اور اب یہ اگست دوہزار تئیس میں یہ تو وہ ڈیکلیرڈ کوششیں ہیں جو انڈیکلیرڈ ہے وہ تو پتا نہیں کتنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ افاظت فرمانے والے آپ لوگ ٹینشن کی بجائے دعاو میں یاد رکھا کریں اور زیرہ کہ یہ ہم علمی طور پر تو شکست کھا چکے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوگا کہ ہم اس طرح ظلیل و خوار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عموماً لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپانے پھرتے ہیں اور فرقوں کے علماء ہوں ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں ظاہرہ اس کا تو وہ لوگ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں خود بھی آپ کو پتا ہے اکتیس سال تک بریل بھی رہا ہوں اور سب سے زیادہ یعنی ایک جو تکلیف دے چیز ہے وہ بریل بھی فرقے کے علماء کے لئے ہیں باقی بات میں آتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ہے کہ یہ آدمی خود بریل بھی رہا ہے تو ظاہرہ ہے کہ ماری پبلک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اب ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہے جو کاؤنٹر کر سکیں بریل بیت یہ کون سے دلائل ہے جو مجھے نہیں پہلے بتاؤں گے اور ان کے علماء نے آکے دو بتا دیں تو انہیں ایک چیز کا اندازہ ہے تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہرہ ایک برا مقت ہے اور علمی دلائل پہ انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس کی سکتی کوشش شروع کی ہے لیکن یہ بڑی ہران بڑھ چیز ہے یہ چار اٹیمٹس جو ہیں وہ ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہیں یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی نے کوئی ارگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے نہ میرے پاس کوئی اس کی سبود قدود ہے اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورڈ کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو اب یہ جو چوتھی دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں ہو بچہ مجھے تو اس پر ترسی آ رہا ہے ٹھارہ سال دو مہینے اس کی عمر ہے اور گجرہ شہر میں وہ ایک پاس کسی قسمے میں کاریہ کے پاس رہنے والا ہے تو اب پڑتا وہ خادم رزوی صاحب کے مدرسے میں جہاں آنے وہ مزار سارے کمتناب ہے سیدن ابو ذر بھیفاری رضی اللہ تعالیٰ رو آپ دیکھیں مدرسے کا نام ابو ذر بھیفاری ہے اور کہاں ماں کیا ہوگئے ہیں کہاں ابو ذر بھیفاری رضی اللہ تعالیٰ نوارل سلام کہاں ان کا زہب اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر کتنا کچھ قوام سے لے رہے ہیں بیس پارے اس نے حفظ کیے ہیں اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کی آفیسر نے اس سے ون ٹو ون انٹرویو کیا ہے تو اس سے دین کی علی ویوی نہیں پتا اسے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ویدت کی گستاک ہے کیا گستاکی کی ہے جی علماء نے کہا ہے کہ گستاک یہ ان کا لیول ہے اس نے کہاں کوئی ایک چیز بتاؤ کہتا نہیں میں نے پولیس سنا علماء نے بتایا یہ گستاک ہے اب مجھے بتائے جب ہمارے لوگوں کا علمی نیول یہ ہو اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں بریلوی پملی کو بتاؤں کہ اصل میں گستاک آپ لوگوں کے گزرگ رہے ہیں انہوں نے اپنی چوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاک کہنا شروع کرتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے بھی سینڈلنگ ہوئی ہے جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائیلائٹ کرتا ہے اُلٹا اسی کو گستاک نکلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں کیونکہ اس کو سوشل میڈیا نہیں تھا لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں ایون ہمارے ہزار بارہ سو سال پہلے کی ویڈیویں بزرگ ہیں بہت سین ہو بہت سیرین ہو یہ سب کے سب لوگ ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں بعض لوگ ان کے پر جرہ کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالی نے یہ موقع دیا کہ میں نے بندے سے پہلے پہلے ویڈیوز میں اپنے والے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی گئی اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں میرے بارے میں آٹھ سے کوئی دس ہزار سال بات مانے والا انسان بھی جھوٹ نہیں بول سکتا اس زمانے میں اگر کوئی کلیپ کٹ کے پیش کرنے ہی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں اس ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھئی یہ بات نہیں دی گئی ہے اور جب کوئی کہے گا کہ اس بود کو کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ پھر اس کی کنجرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں اس بات کی نسانتی دروس نہیں ہے وہ تو ایسے تھا یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کومنٹس پاس کر رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ بات کس طرح نہیں یوں تھی تو وہ حاملہ ایمبیگویس ہو جاتا ہے لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریبارڈ ہو چکی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ روگانوں نہیں کسی کو دے سکتے ہیں اور میں سب سے بہتر اپنا مغنمہ خود لڑ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے ابھی پچھلے جنوں بھی میری پوری لائف سٹوری تین گھنٹے کی ریبارڈ ہوئی ہے اس سے پہلے مجلس پچاس انٹرویو آپ کی مہمد علی برزا ریبارڈ ہوا اور مجلس ہنڈرڈ کتابوں کا خدا برسیس بابوں کا خدا میں نے مختلف بواقعے کے اوپر اپنی تھوٹس قبلی کے سامنے رکھ دی ہیں کسی شخص کو میری پرسنیلٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کان دھر کے غیرٹی گھٹکے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مخالف کی بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی بھی آؤٹ آف کانٹیکس تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کے موہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں احدیث کے موہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں اس کے قبل میں بارہ بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی نیا نالیج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم اضافہ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت سوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں گے ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ دکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیوٹی پر فارم کرے اور اللہ کے فضل سے ہمارے سٹوڈنٹ کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کارٹ کے اپلوڈ نہیں کیا یہ ہماری تربیت ہے اور ان کے بزرگوں کا فیض ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے بزرگ میں جھوٹ بولتے ہیں ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہیں جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کلپ کارٹ رہے ہوتے ہیں اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کارٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں یہ کارٹ رہو یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے بعض اوقات میں نے کوئی گفت بول کہ الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں اور وہ ظاہرہ آپ بیج میں سے کارٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفت بول کر رہا ہوں تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے موں میں ڈالنے کی کوشش کریں آپ عجیب و غریب بسم کے تھام نیز برانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جینئر نے یہ کہہ دیا تو جینئر نے وہ کہہ دیا تو میں آپ لوگوں کے لئے دعائی کر سکتا ہوں یا حصولاً تو مجھے کنوٹ نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے لئے جن کے اوپر پڑی ہے تو وہ زلیل ہو رہے ہیں اکھا دکھا بندوں کے پر میں نے پڑھی اور نہ ایسا کریں کہ میں اسی اور کے اوپر ایسی کنوٹ نازلہ پڑھوں کہ وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے ہم تو دعا کی روشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا اور ظاہر ہے کہ ہم بھی کسی طرح ہی تھے یعنی آپ بیسے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعروف نیگٹیو گویزرا ہاتھ کڑھ گئے تو آلماست نینٹی پرسن زیادہ لوگ گوئیں گے نا تو ایروں نے تعروف کروا کہ آپ لوگوں گو یہاں تک پہنچا ہے تو میں پوزیٹیبلی چیزوں کو دیکھوں اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح میرے خلافی لوگ بولتے ہیں نا اگر مجھے آپ زمانہ ہے بریلویت میں دیکھتے ہیں نا تو میں اس سے زیادہ سکتا وہ بھی کیا دن تھے ہاں ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیوں ہیں جنوں کے بھی پیو ہم بھی جن لیے ہیں بھائی ہم نے کا پتہ تھا ہم نے اتنا بڑا دیوں پانچا تھے باباوں کے بابا ہاں جی میرے نبی ساکھ ہائی کوئی لی تیرے بابے تھے ہائی کوئی لی تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ ماملہ اٹھے گا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہر شہر میں سے خیر نکالتا ہے یہ ماملہ اس طریقے سے مستقبل میں بھی اکہ دکہ واقعات چلتے رہیں گے اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام روکنے ملی بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گروچ یا کوئی ایکسٹر جوڈیشن ایکٹیویٹی پروفارم کی جائے کوئی فائدہ نہیں ہم اس سارے کے سارے اختلاف کو علمی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طب آپ دیکھیں میں کتنا پوزیٹیو ہوں تیسری دفعہ جب مرڈر اٹمپ ہوئی اکتوبر دوہزار آئیس میں انہوں نے وہ جو بندہ بھیجا تھا ایک مولوی نے بھیجا تھا میں اسے مشروع بھی کرنا چاہتا اس نے ویڈیو میں کوئی نام بھی لیا وہ ایک بک کے اندر پوری کٹنگ کر کے وہ پسٹل لوڈڈ رکھی بھی تھی تو وہ باہر پکڑا گیا اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح آیا تھا بندہ اسے پگڑ لیا میں نے اس کے بعد پروگرام کیا اور حیران کن بات ہے اس پروگرام پہ کسی ٹی ایل پی کی جماعت کا ایک جروع تھا کے پی میں جس پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے اور میڈیا بلیک آؤٹ ہوا تھا اس حوالے سے کوئی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا تھا اسی دن یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود میں نے کرنٹ افیر کے طور پر ٹی ایل پی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو جو اس کو پوری تلکنت میں تھے انہیں میں نے آڑے ہاتھوں دیا اس سے بھی پہلے جب عدالتوں نے زمانہ دے دی تھی سعاد رزوی صاحب کو اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی تھی تو صرف میری عوام بلند ہوئی تھی صرف میری اس لیے کہ اگر ان کے اپنے فرقے کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ کوئی خمال کی بات ہے دوسے لوگ تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے مشرک کہتے ہیں یہ ان کو گستاہ کہتے ہیں اور یہ ساری باتیں میں نے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں حقیقت بات ہے میں ٹرث لب رہا ہوں میں اپنی عادت سے اپنے عقیدے سے اپنے امام سے مجبور ہوں کہ میں مظلوم کے لیے عباد ہوں ابھی بھی یہ جو معاملہ ہوا میں کوئی بدنماری نہیں کرتا کہ یہ ان کی جماعت میں کوئی آرگنائز چیز کی ہوگی انڈویجویل مدارس کے اندر جب اس قسم کی گزنگو میرے بارے میں سنیں گے تو تو مانکیویٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس جوپ سے بری بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اس قسم کی تعلیبات دی جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں آپ لوگوں کو جب اُبھا رہے کہ قانون ہاتھ میں لے ایک طرف کسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کب تک تو یہ تماشا دیکھو گے کوئی اُڑتا کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائے اگر یہی انونسمنٹ میں کرنی شروع کر دوں تو ان کے ساتھ کیا بنے گی کیونکہ وہاں سے اُٹھ کے تو یہاں کے بیٹھے میں اور یہ تو تیار بیٹھے میں کہ ہم نے تو اپنے اباؤنس ڈاک کا بجولہ بھی لینا ہے حقیقت بات ہے میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے